آپ نے فرمایا کہ شاید مجھے سمینے میں غلطی لگی کہ جب کوئی شیک کو کسی چیز کو ہم قبول کرتے ہیں تو اس میں چار عوامل دیکھتے ہیں جس میں سے پہلا نکتہ یہ تھا کہ کیا وہ معلوم حق و باطل حق یا باطل میں سے کوئی ایک ہے اور دوسرا نکتہ مجھے لگا کہ وہ صحیح یا غلط ہے تو کیا صحیح و غلط اور حق و باطل دو الگ الگ اسطلاح ہیں صحیح اور غلط شیع کی پراپرٹی اور انسان کی ضرورت سے پیدا ہوتے ہیں اور یہ زیادہ تر اضافی ہوتے ہیں کیونکہ ہم علم کی ماہیت پر بات کر رہے ہیں ورنہ مذہبی پیراڈائم میں تو صحیح اور غلط واضح ہے وہ قانون میں ہے تو صحیح اور غلط گویا وجود کو ایک قانونی دروبست دے دیتا ہے اور حق و باطل وجود کو اس کی حقیقت کا مظہر بنا دیتا ہے یہ ممکن ہے کہ ایک چیز حق پہ نہ ہو لیکن میں اس کو صحیح سمجھتا ہوں ہاں ممکن ہے اب ہے کہ نہیں اب سب علوم جو فیزکس والے علوم یا اس طرح کے جو علوم ہیں تو بہت بڑی حد تک صحیح ہیں مطلب ابھی تک ہماری تحقیق میں وہ صحیح ہیں لیکن یہ کہ ان سے ان کو جس شعور کی تعمیر ان علوم سے جس ذہن کی تعمیر کی جا رہی ہے وہ ایمانی ذہن نہیں ہے تو یہ ایسا ہو سکتا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے بعض افعال کی تحسین فرمائی وہ جب ٹوٹیلٹی میں دیکھیں گے نا تو ہم پر بائنڈنگ یہ ہے کہ حق یا باطل یعنی یہ علم مجھے معصیت پر اکسا سکتا ہے یہ علم مجھے غفلت میں مبتلا کر سکتا ہے تو اس علم کو یا اس معلوم کو یا شے سے برامد ہوں شے کی قبول کے رد و قبول کا فیصلہ کرنے میں یہ چیز حتمی ہوگی تو میری بہتر سامن کے لیے کیا یہ دونوں شرائط میوچلی ایکسکلوسیو نہیں ہو جائیں گی جی میوچلی ایکسکلوسیو نہیں ہو جائیں گی یہ دونوں کہ جب میں کسی چیز کو یہ جان لوں گا کہ یہ حق ہے تو پھر میں یہ بھی جان لوں گا کہ وہ غلط نہیں ہے وہ غلط ہے یا غلط نہیں ہے یعنی جب چار شرائط میں پوری کر رہا ہوں تو پہلی شرط پہ میں نے یہ جان لیا کہ وہ حق ہے یا باطل ہے تو پھر دوسری شرط پہ میں یہ کیسے غلط فیصلہ کر سکتا ہوں کہ حق کو غلط کہہ دوں یا باطل کو صحیح کہہ دوں نہیں پھر یہ جو دوسری شرط ہے وہ تیسری پہ لاغو ہوگی پہلی پر نہیں ہوگی وہ تو وہ ہے نا تنزل ہے مطلب یہ تھوڑی ہوگا کہ صحیح اور غلط حق اور باطل پہ بھی جاری ہوگا یہ نہیں ہوگا مطلب یہ کہ میں نے ایک چیز کو دیکھا کہ یہ چیز جو ہے وہ اللہ کے اللہ پر ایمان میں مزاہم ہے یا معاون ہے تو اس کو میں نے کہا کہ یہ خیال تو اس کو میں نے قبول یا رد کرنے کا فیصلہ کیا بغیر کسی منطقی تجزیے کے اور اس کے بعد پھر مجھے یہ مسئلہ پہ جاتا ہے کہ میں حق پر رہتے ہوئے اب حق سے اپنی نسبت کے قانونی اور قانونی تقاضے پورے کرنا چاہتا ہوں تو وہاں مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو یہ جو عبادت کہلاتی ہے یہ عبادت نہیں ہے عبادت یہ ہے مطلب جس طرح کی مثالیں چاہے لے لیں تو وہاں صحیح اور غلط حق اور باطل کے فیصلے پر کھڑے ہو کر حق کے ساتھ اپنی نسبت کو جامع اور مرکزی حیثیت دینے کے لیے درکار ہے کہیں ہی ساتھ میں میں اللہ کو مانتا ہوں لیکن اللہ نماز جو ہے وہ قبل ایک طرح پیٹ کر کے پڑھتا ہوں تو اللہ کو ماننا میرا چیلنج نہیں ہوگا اس سے لیکن یہ ہو جائے گا کہ اللہ کو ماننا تو ہے لیکن اس کے احکام کو سمجھا نہیں میرا کہلے سیدھا سا ہے یہ سادھا ہے